پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کلمہ پڑھن تو بعد کوئی بندہ سر جھکا لوے پھر اینج نہیں ہوں گا یہ میں تاریخ ہی جنہیں پڑھیا منافقہ ضرور سر جھکایا اسلام دے اندر جیڑے اسلام دے چھپے ہوئے دشمن سن انہا اسلام نو ضرور نقصان پہنچایا لیکن جیڑے منہ نالے سن چودہ سو سالچ انہا اسلام دے بار ایک جملہ بھی نہیں کیا خطر دے دیتے بلکہ میدان عوض حضرت جابر دے والد حضرت عبداللہ اپنی یہ جوان دیاں چھوڑ کے بڑا بہو سارا کرزہ چھوڑ کے شہید ہو گئے حضرت جابر بعد پریشان رہن دے سن حضرت جابر کیوں پریشان رہن دے ہو عرض گیتی حضرت میری بینہ ساری ہیں جوان میں اتنا بڑا کرز دے رہا ہوں اببا جی میرے میدان عوض شہید ہو گئے حضرت جابر نے فرمایا کرزہ ہی تیرے دیوا دے دیاں تے سارے کام ہسی کرنا لیکن ایک گال تو پریشان نہیں ہونا عرض گیتی حضرت کیوں فرمایا آج تک رب بغیر پردے تو کسوں نہیں ملیا لیکن تیرے اببینو رب بغیر پردے تو ملیا تے کیوں رب پردے تو ملیا اے تھے تا جلیاؤ اسلام دنال ہے نا جرمیں گار بہا کے وی وی پتر تے وی وی جناب جیدادہ تے مالے تے حضرت نا 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 مولانا ایسی بات نہیں کرنی رب بغیر پردے تو اس ویسے ملیا فرمایا عبداللہ تُو اپنی دیاں بھی نویکھی ہیں تُو کرزے بھی نویکھے سب کچھ میرے نبی تے لٹا کے آگیا ایس ویسے رب بغیر پردے تو ملیا جس بند ہے ایس ویسے رب بغیر پردے تو ملیا اے تھے تا جناب لوگ گھرہ میں سب کچھ ہوندے ہیں وہاں مولانا علات نہیں ٹھیک اور میں آقا علات کھ دوں ٹھیک ہوئے تُو کوئی تاریخ پڑی کدھی نا جی علات ہو تو ٹھیک سن حضور جو دس رمضان نو روزہ رکھ کے مدینے تو چل پہ سن او تو علات ٹھیک سن جو دو عجرین نو حضور مدینے تو بدر وال چل پہ سن او تو علات ٹھیک سن علات کدھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے گلے وے کہ تُو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان ہی دین شعبازی اکبال کہنا چنگا بٹے رہا تُو بدلیا نار دین بدلی اے تے شعبازاں دا دین سی بٹے رہے ہیں دے موافق تے نہیں ہو سکتا اے دین شعبازاں دا اے بٹے رہے ہیں دا کام ہی کوئی نہیں ہے دیوی ہاں جی جیٹے اٹھ تلواراں لیا کی بدر وال چل پہ سن اسلام غیرت در درس دین دا بس علماء بیٹھیں میں مہیں پڑ دا ہی رہاں دا اور کام تے کوئی نہیں کر دا بدر دی طرف جان گیا کس ایک صحابی نے بھی حضور نو نہیں کیا حضور پہلے روٹی تے دے ہو پہلے تلواراں تے دے ہو پہلے بندے تے کٹھے کریے گئے ہزار بندہ کھڑے آتو سی جیٹے بدر اے صحابہ آزر ہوئے ہونا دی تعداد تریسو پنجے ویسے اٹھو صحابہ جنہاں حضور نے حصہ دیتا بدر اے چاہزر نہیں سن یہ حضور دے اختیارات مصطفیہ ہے یعنی حیثن کوئی نہیں اٹھ صحابہ لیکن حضور نے فرمایا انہوں بدریاں دے حصہ ملا تریسو پنج صحابہ لے کے حضور بدر وال چلے تے میرے آقا نے پوچھے بھئی جانا چاہیے کے نہیں تے کس ایک صحابی نہیں بھی نہیں کیا جائے چونکہ حالات نہیں ٹھیک سپر پاورا بھی ساڑھے خلافن تے مشرقین مکہ تے سارے قبیلے بھی ساڑھے خلافن تے حضور پہلے حالات تے ٹھیک کرو کس ایک صحابی نہیں بھی نہیں کیا مقداد بن اسود کیا حضور ساڑھے گوڑے پوچھتے ہو اسی کوئی قوم موسیٰ اسی کوئی قوم موسیٰ بھئی کہاں گے تُو جا دے تیرا رب جائے نا نا حضور چلو اسی سمندرج بھی گوڑے سٹ دیں گے کمال علی باک سمندرج بھی گوڑے سٹ دیں گے برک الغمات تک بھی چلے جاوانے تو میرے آقا و مولا دا چہرہ انور تے پہلے بھی سبحان اللہ مولانا نے پڑھیا لیکن حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا حضور خود چاندے نے میری امت میری شان رج مبالغہ کرے حضور خود چاندے اسے واسکتا ہے حضور مسکرائے پھر رسول اللہ نے دوبارہ پوچھا فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں پھر سعید بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو فرمایا ہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں سعید بن معاذ پھر عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو تو پھر سنو سلح بالا من شیطا وقتا حبالا من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خزم نموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا حضور چاہت آپ کی ہے ایت نفی کر دیتی کیامت تک کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھی چاہت مک گئی جدنا تو اڑا دل کرے جنگ چھیڑو حسی آزے جدنا دل کرے جنگ چھیڑو جدنا دل کرے سلح کرو ساڑھی چاہت مک گئی کیسا رو کسنا ناوی دل کردہ آتے این ایسے حالتے جنگ چھیڑ دےو سپر پاور ناوی جنگ چھیڑ دےو حسی جیسے کی بچا کے رکھنے ہیں کوئی جنگ چھیڑ دےو باقی رہ گئے اسی جو کوئی ساڑھا حاضر ہے وہ تو اڑے وستی کیوں جی اشرے کا وجہ ہو رسول اللہ حضور دچیرہ پھر چمک اٹھے حضور دچیرہ پہلے بھی چمکے ہویا لیکن پھر چمک اٹھے اس تو بڑا حضرت مبالغہ ہے یعنی سعید بن معاذ کون بھئی کیسا رو کسنا ناو جنگ چھیڑ دےو اے تو انجی یہ اٹھ تلوارل ہے کہ امریکہ دے روسنا بہتا جنگ چھیڑ دے ایس تو بڑا مبالغہ کوئی نہیں جے حضور دی شان اچ مبالغہ ناجیز ہوندہ نا ایس موقع ہوتے حضور روک دینا سا فرماو سعید اجے تیسی مدینے چون نہیں نہیں کر سکتے تو کیسا رو کس رہ دیاں گل نہ کرنا ایسا مانائے وے رسول اللہ اس واسطے مسکرائے کہ قیامت تا جدہ دل کرے میری شان اچ مبالغہ کرے میں خوش ہوں کیوں جی اوہ گورنر نوہ ستائی گوڑیاں مار کے پھانسی دے پھندے دے نعرہ لا دے وے تاوی میں خوش ہوں اوہ دودھ پیندہ پتر چھڑ کے چلا جائے تاوی میں خوش ہوں ایس واسطے حضور خوش ہو گئے تو پھر پتہ ہے اگلی گل کی ہوئی اوہے رسول اللہ ناڑ وفا کرو نہیں میں اگلی گل جڑی کرنے کا اور ڈاڑی حضرت حضورتی امت نو حضورنا کتنا پیار کرنے چاہیے تھا جب تو ازرائیل آئے نا حضورتی بارگاہ وے دنیا تو جانا ہے سنا ہے مسلمانہ تو ایک بار یوم منع کے سال بعد ملاد منع کے تو کی سمجھنا میں حضور تو حق ادا کیتا ہے تو ایک باری درود پڑھا لگے ہیں ادھر ادھر ویخنا دوسری باری ویخنا پھر مولا نا میں درود پڑھ رہا ہے پھر ایک درود پڑھا تیسری بار یہاں گوٹھے چمڑ تو پھر لوگ ہتھلے کر دیں دیں سن رسول اللہ نے کی کیا جب تو ازرائیل حضورتی بارگاہ وے چاہے نا بھئی انہیں چلنا ہے واپس پتہ ہے حضور نے کی فرمایا فرمایا ازرائیل قیامت تک میری امت دے روح کرنے لگیا تو جتنا کسے میرے امتی نو دکھ دینا ہے نا سارا دکھ آج تو زور میرے تلا دے دسو یار اے تب پیو بھی نہیں کہہ سکتا اسرائیل نو کے جڑا میں نو تکلیف دینی ہے میں نو دے دے میرے پتر نو نہ دے دیں کیوں جی حضور ساری امتی طرف فرمایا جتنا تو میری امت نو دکھ دین آج میں نو دے دے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا آج امتی انگوٹھے چومن لگے ہیں بے زارے صلاح تو سلام پڑھن لگے ہیں فتوے پوچھنا کہ اٹھ کے پڑھنا کہ بے کے پڑھنا لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے حضور سے کیسے پیار کرنا چاہیے تو اپنے دل کھڑو پوچھ حضور نال تو کیمیں پیار کرنا مولویان دسنا ہے حضور نال کیمیں پیار کرنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے سعید بن معاذ کھڑتا ہے حضور نے پچھا پھر سعید بن معاذ عشق نے فیصلہ دیتا حضور اسی حاضر عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے صحابہ جدو حضور دی تھک مبارک موہ تے مڑی تے صحابہ حضور کو پوچھے ہیں نہیں یہ صحابہ دے اپنا عشق